ہی گائز اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سبھی ٹھیک ٹاگ ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ایک دم فس کلاس ہوں گے اور آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ سبھی کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سبھی سے درخواست ہے ایک کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ بتاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کچھ عادات جو ہیں اگر آپ لوگ اپنی لائف میں سے سکپ کر دو تو آپ کی زندگی آپ کا لائف شیئر انتہائی بہترین ہونے والا ہے وہ بھی بغیر کسی بیماری کے اب بات کر لیتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہیں یا ایسی کیا عادتیں ہیں جو ہمیں نہیں اپنانی چاہیے نمبر ون آپ لوگوں اگر کھانا کھا رہے ہو تو اس میں میٹھے کا استعمال انتہائی کم رکھی کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان دینے والا ہے اس کے ساتھ اگر میں بات کروں اگر آپ صبح ناشتہ نہیں کرتے تو بھی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آگے جاکے مسئلے مسائل پیدا ہونے والے ہیں سو ناشتہ اپنی زندگی میں ایک امپورٹنٹ پارٹ بنا لیجئے کہ آپ لوگوں نے کرنا ہی کرنا ہے جاہے کچھ بھی ہو جائیں اس کے بعد اگر میں بات کروں کچھ لوگ جو ہیں وہ واشوم نہیں جاتے ٹائم سے اگر ان کو آیا ہے بغیر کسی وجہ کے وہ واشوم روک لیتے ہیں یا انہوں نے کئی اور ٹوائلٹ جانا نہیں ہوتا ان کو ایک عادت ہو جاتی ہے مقصود کہ ہم لوگوں نے اپنے ہی واشوم کو یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ واشوم نہیں روکنا بلکہ کوشش کرنی ہے کہ آپ یوز کر لیں جیسا بھی آپ کو اویلیبل ہے اس ٹائم کی مطاوئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھانے کے ساتھ ہی ساتھ آپ موبائل فون پر لگئے ہوئے ہیں یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں کوئی فیورٹ گیمز کھیل رہے ہیں یا کئی اور متوجہ ہیں سو اسی سے بھی گریز کریں یہ چیز سے ایک تو ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں ٹھیک سے پہنچنی رہا ہوتا ہمارے جو اندر ہے میدے میں ٹھیک سے جانے رہا ہوتا ٹھیک سے افیکٹیو بھی نہیں کر رہا ہوتا اس کے ساتھ اگر میں بات کروں تو آپ لوگوں نے کھانا جو ہے وہ کھڑے ہو کر نہیں کھانا کھانا کھڑے ہونے سے آپ کو جو ہے وہ کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو وہ کھانا جو ہے افیکٹیو بھی لگ رہا ہوتا اور آپ کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے آپ زیادہ کھانا کھا رہے ہو تو کھڑے ہو کے سو کوشش کیا کریں بیٹھ کے کھانا کھائیں تاکہ ایک مناسب غزہ آپ تک پہنچ سکے اب بات کر لے جہے رات کو سونے کا تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جی وہ رات کو جاتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں جبکہ یہ انتہائی غلط روٹین ہے آپ لوگوں کی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی صبح جو ہے وہ ٹائم سے اٹھنا ہے اور رات کو ٹائم سے سو جانا ہے یہ ایک عادت بہت بہت بوری ہے جو کہ آج کل ہر انسان میں پائی جا رہی ہے ٹھیک ہے ٹائم سے اٹھے ہیں اور ٹائم سے سوئے یہ آپ کی لائف سٹائل کو بہت ہی بہترین کر دے گا آپ کو اندر جو ہے ایک انرجی بوسٹ کرے گا آپ پریشان نہیں ہو سکیں گے آپ کی جو ذہنی ہے وہ طاقت بڑھتی رہے گی ٹھیک ہے نا قوت مدافعہ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا اگر آپ ٹائم سے اٹھیں گے آپ چاکو چوبند رہیں گے چست رہیں گے اور کام کو کر جانے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہوگی اس کے ساتھ ایک اور لاسٹ امپورٹنٹ پارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے کہ اگر آپ رات کو سوتے ہوئے پاؤں پر جرابیں اور سر پر کیپ پہن کے سو جاتے ہیں سو یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا رات کو جب بھی اپنے بستر پر جائیں تمام چیزیں اتار دیں یعنی کہ سردیاں ہیں جرابیں اتار دیں اپنی جو کیپ سر پر پہنے ہیں وہ ا موف کر کے سوئیں اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ باتیں تمام تر ضرور شیئر کیجئے گا میں بھی ان کا لائف سٹیل حراب ہو رہی ہے ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ سے یہ دماغی حالت کو بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہے ڈسٹرپ کرتی ہیں سو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی فرنڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی انفرمیشن مل سکے سو ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ